شیخ سعجی فرماتے ہیں میں رود بارک کے جنگلوں میں کھڑا تھا تو ایک آدمی چیتے کے اوپر سوار تھا ہاتھ میں سامپ کا کوڑا پکڑا ہوا تھا تو میرے قریب آ کے اس نے بریک لگائی نا جب تو میں ٹھٹر گیا ڈر گیا تو وہ مسکر آ کے کہنے لگے وہ صاحب جو چیتے پہ سوار تھے سعجی ڈر گئے ہو تو میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے پھر چیتے پہ تم سوار ہو ہاتھ میں سامپ کا کوڑا پکڑا ہے تو سعجی فرماتے ہیں وہ بزرگ مسکر آ کے بولے سعجی تو خدا کا ہو جا خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی تو ہو کے تو دیکھ ان کا پھر نوکر ہو جائے گی تاری خدائی تیری لیکن ہم جب ذر کے پیچھے لگ گئے تو پھر غلام بن گئے یہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے سائے کے پیچھے بھاگو گے تو آگے بھاگے گا سائے کے آگے بھاگو گے تو پیچھے بھاگے گا اللہ اکبر حضور نے ایک سراخ سے بیل نکلتے ہوئے دیکھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ چھوٹے سے سراخ سے وہ گسنا چاہتا ہے لیکن وہ گس نہیں پاتا تو جبریلی امین سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص کی مثال بیان کی گئے ہے جو زبان سے بڑا بول بول بیٹھتا ہے اور پھر اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں لے پاتا جو آپ بول دیا پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا اس لیے بولنے سے قبل سوچ کے بولنا چاہیے یہ بہت سارے تیر زبانوں کے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فٹ بول دیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے اس سے کسی کا دل دکھ جائے گا اور بعض لوگوں کے رویے ہی ہوتے ہیں کہ سچا بندہ کھرا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے تو وہ میشے کڑوے رہتے ہیں یہ کونسی بات ہے رسول اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا حضور سے مٹھا کوئی نہیں تھا تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خیال کر کے کہ میں سچا ہوں اور کڑوا ہوں ہر وقت زہر اگلتے رہو لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہو لوگوں کی عبروں پہ حملہ کرتے رہو کہ میں سچا ہوں اور سچا بندہ کھرا ہوتا ہے بات کر دیتا ہے اپنی گفتگو کو کنٹرول میں کرو کسی کا دل نہ توڑو کسی کے دل کو عذیت نہ پہنچاؤ خلق خدا کی بہتری کا سوچو خود سیلو اپنے اوپر لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ناراض ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے سے صحابہ پہچانتے تھے کہ حضور حصے میں کوشش حضور کی ہوتی کہ کچھ نہ کہا جائے اور اگر حضور علیہ السلام کچھ کہنا چاہتے تو پھر آقا کریم علیہ السلام اجتماعی طور پہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے تاکہ اس کو دیکھو کئی لوگ بھرے مجمع میں ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں اللہ کے محبوب ایسا نہیں کرتے تھے جب کسی کو کہنا ہوتا تو بھرے مجمع میں حضور کہنی کی بجائے حضور ایک ویسے بات کرتے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بعض ایسے کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اور جس کا ماجرہ ہوتا وہ سمجھ جاتا تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں کھڑا آدمی ہوں میں سچا آدمی ہوں میں لوگوں کے دل چیرتا رہوں میں لوگوں کے دل پر حملہ آور ہوتا رہوں لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہوں لوگوں کو تکلیف اور آزار پہنچاتا رہوں اور خلقِ خدا کے لیے میں تکلیف کا باعث بنجوں صرف اس بات پر کہ میں سچا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تیرا گمان ہے کہ تُو سچا ہے اور کھڑا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے کون کہاں کھڑا ہے اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ بولنے سے قبل سوچنا چاہیے ایسے ہی زبان سے کوئی بات میں نکال دینی چاہیے عربی کا ایک شعر ہے کہ جراہات السنان لہو تیامن ولا یلتام ما جرہ اللسان کہ جو زخم نیزوں کے لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے تیروں کا زخم کبھی نہیں بھرتا وہ تازہ رہتا ہے اس لیے ہمیشہ آپ سوچیں اپنی زندگی میں کہ ہماری زبان سے لگا ہوا تیر کسی کو گھائل تو نہیں کر رہا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتے ہیں لیکن ان کی زبان سے نکلے ہوئے تیروں کی زہر افشانی ختم نہیں ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا ہماری جانب ان کی طرف سے آیا ہوا جو ہمیں تکلیف دے اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن جب وہ خیال میں آتے ہیں جب وہ تصور میں آتے ہیں تو نفرت کے شرارے میں پھوٹتے ہیں محبت ہی پھوٹتی ہے اس لیے ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں سوچیں تمہارا خیال کسی کو آئے تو ساتھ پیار کی خوشبو آنے لگ جائے نفرت کے شرارے نہ پھوٹیں کہ کوئی تمہارا خیال کرے تو اس کو تمہاری زبان کے برستے ہوئے تیر آنے لگ جائیں تمہاری نفرت انگیز باتیں ان کو ستانے لگ جائیں اور وہ تمہارے خیال سے تمہارے گمان سے تمہارے تصور سے وحشت کھانے لگ جائیں نہیں خوبصورت زندگی گزارو اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو اپنی زبان کو قابو میں کرو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا درہ رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرما عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کرلوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کرلو مشورہ کی اجازت بھی ہو گئی میں اپنے والدگرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا باڑا برس رہا ہے حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگو تو اہم شئے مانگو تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگو تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگو بڑی چیز مانگو تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ میراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو مانگا بھی تو علم مانگا اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے ام المومنین حاضر خدمت ہو گئے حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا کہا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی ہو کہا حضور میراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کی حضور آذر ہوئے رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں حضور مسکرہ پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا لیکن وعدہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں قربے خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت ادا کروں ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والدے گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائیں بہت خوش تھی لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا تو رونے لگے تو ام المومنین سید آشاء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے والدے گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے ہم بساوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں یہ تو بخشش کا وہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پر رو رہے ہیں تو فرمانے لگے آشاء اس کو معقوس بھی پڑو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کی ہوگا بلکہ حضور نے میراج میں جو مختلف مظاہرے دیکھے ان میں ایک چیز یہ بھی دیکھی کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچھلے جا رہے تھے پھر صحیح ہو جاتے پھر کچھلے جاتے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا آپ کی امت کے یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز سے بھاری رہتے تھے نماز کا کہو نا بے نمازی کو تو وہ پہلا بہانہ تو یہ لگائے گا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں میرے بزرگ فرمائے کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں تو رب کے حضور جھکنا نہیں جانتا آ اس کے حضور جھکنا سیکھ لے وہ تیرا لباس بھی پاک کر دے گا تیرا دل بھی پاک کر دے گا تو دوسرا بہانہ ہے دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کو شروع کروں گا جی پہلی تاریخ سے شروع کروں گا یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے ہفتے کا وقت وہ دے رہا ہے جس کے پاس ایک لمحہ بھی اپنا نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا وہ کہتا ہے انشاءاللہ ہفتے سے شروع کروں گا فجر سے شروع کروں گا میں اللہ کے حضور بلاوہ پانچ وقت ہمیں آتا ہے ہی آلالسولا ہی آلالفلا کتنے بدبخت ہیں کہ جو اس پکار پیوٹ کے اس کے حضور حاضر نہیں ہوتے پانچ گانہ نماز شیار زندگی بنا لو اور ہم یہ پکا عظم مسمم کر کے اٹھیں اتنے زور سے ہم ارادہ کریں کہ شیطان بھاگ جائے ہماری ہوا سے بھی بھاگ جائے یہ تو اتنے پختہ ارادے کے ساتھ عظم کر کے جو ہے وہ آج ارادہ کر کے یہاں سے نکلیں ہیں کہ وہ فجر کے وقت ہمیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو ادھر ازان پکارے ادھر آپ دھورتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آئیں ہم یہ عظم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ مجھے آپ کو پانچ گانہ نماز کی توفیق نصیب کریں اور ہمیں توفیق نصیب کریں کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامانہ کریں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکیں تو ضرور جوڑ